اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو اٹھائیں گے کہ موٹر کو آٹومیٹکلی ریویس اور فارورٹ چلانے کے لیے کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے آپ کو کمپلیٹ سرکٹ دکھائیں گے کہ موٹر کو ریویس اور فارورٹ چلانے کے لیے کون سا سرکٹ استعمال کیا جاتا ہے اب دے سکتے ہیں سرکٹ سب سے پہلے پاور ڈائیگرام ہماری مین سپلائی آئی ویسے ریڈ ییلو بلو ایم سی وان کو آگئے اور بلکل ریڈ ییلو بلو ایم سی ٹو کو بلکل ایسے ہی آگئی اور نیچے سے ہم نے فیز چینج کیا ہے یہ اس کی جو ریڈ ہے بلو یہ ہم نے اس کے بلو کو دے دی ہے یہ بلو یہ بلو آرہی ہے یہ دکھیں ادھے سے ریڈ آرہی ہے ایسے فیز چینج ہو گیا اور جو ہماری ییلو ہے بلکل وہ ایسے ہی ہے اس کے پاس جو ہماری ریڈ ہے ایم سی ٹو کو چلے گی اس کے بعد نیچے سے ہم نے فیز چینج کیا ہے دیکھیں فیز چینج ہو گیا دے سکتے ہیں اور ادھے سے ہم نے موٹر کو آوٹ پوٹ دے دی اس کے بعد کنٹرول سرکٹ میں بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے اوور لوڈ ریلے اس کے بعد آف پش بٹن آن پش بٹن ہے یہ ریلے استعمال کیا ہم نے ریلے کا کھول پوائنٹ استعمال کیا ہے اس کے بعد یہ ملٹی ٹائمر ہے یعنی یہ جو ٹائمر ہے بہت سائٹ پر کام کرتا ہے ادھر بھی اگر آپ دس سیکنڈ کا ٹائم دیں گے تو دس سیکنڈ ادھر کام کرے گا اور دس سیکنڈ ادھر کام کرے گا اس کے بعد ایم سی ٹو کا کھول پوائنٹ دیا ہے یہ ایم سی ٹو کا کھول پوائنٹ ہے اس سے ہم نے انٹرلکنگ کیا ہے یہ ہمیں ایم سی ون کا کھول پوائنٹ دیا ہے اس سے ہماری انٹرلکنگ ہو گئی اس کے بعد ہم نے یہ ٹائمل ہو گیا ہے ٹائمل کا کھول پوائنٹ دیا ہے جب سپلائی ادھر آئے گی کھول پوائنٹ سے یہ آن ہو جائے گا اور ٹائمر بھی آن ہو جائے گا جب اس ٹائمر کا ٹائمل اپ ہوگا اس کا یہ کلوز پوائنٹ ہے جو اوپن ہو جائے گا یہ جو ایم سی ون ایر ورس کا یہ بند ہو جائے گا اس کے بعد دس سیکنڈ بعد یہ جو مرٹی ٹائمر ہے اس کا پوائنٹ یہ جو ادھر سے کلوز ہے یہ ادھر کلوز ہو جائے گا یعنی یہ ادھر آ جائے گا پھر ایسے ہمارا یہ جو ٹائمر ہے یہ یا نہ ہو جائے گا بلکل اسی طرح یہ سرکٹ ہے جو فارور ہماری موٹر چل پڑے گی پھر یہ دس سیکنڈ اس کو موٹر بند رکھے گا دس سیکنڈ بعد دوبارہ اس سیکنڈ وان کر دے گا یعنی دس دس سیکنڈ بعد یہ بہت سیکنڈ کو آن کرے گا آف کرے گا یہ ملٹی ٹائمئر ہے اس کی جو آپ سیڈنگ ہے ون سیکنڈ سے دس منٹ تک کر سکتے ہیں اور یہ جو ٹائمئر ہے وان اور ٹو اس کی سیڈنگ جو ہے آپ ون سیکنڈ سے لے کر دس سیکنڈ سے لے کر دس گھنٹے تک جہاں آپ چاہیں اس کی ٹائمر شیئر کر سکتے ہیں اب ہم نے ملٹی ٹائمر جو ہے اس کی شیئرنگ 20 سیکنڈ رکھی ہے ٹائمر 1 کی پانٹ سیکنڈ ٹائمر 2 کی پانٹ سیکنڈ یعنی پانٹ سیکنڈ ہماری موٹر چلے گی اور دس دس سیکنڈ بند رہے گی یہ دیکھیں سار سرکر دکھائے ہوئے ہم نے یہ ملٹی ٹائمر ہے ملٹی ٹائمر $1 , T mc1, mc2, mc2, jogo $ 2 mc фpl یہ پہلڈ لے کر لے لگای ہوئے ہمیں ڈیز نہیں پھ لے کر تک چکا شیئر کی کوئی ہے یہ دیکھیں ٹائمل کے کلوز کوائنٹ پہ آتی ہے یہ بلیک وائر اس کی نیوٹل وائر ہے اور یہ اس کا جو ہے تیز آ رہا ہے یہ آف ہو گیا یہ آن ہو گیا اوولوڈ لے آن ہو گئی اب ہم اسے سرکٹ کو دیکھیں گے آن کر کے یہ ایک ایک کیسے اپریٹ ہوتا ہے جی بھی بز اب ہم دیکھیں گے کہ یہ سرکٹ کیسے رن ہوتا ہے اب ہم اسے چلا کر دیکھیں گے ہم نے اس کو چلانے کے لیے تھری فیز موٹر کا استعمال کیا ہے آپ دے سکتے ہیں تو کس طرح چلے گی ہم نے ویپریس یہ لگایا کہ ہمیں پتا چلے موٹر ایروارس اور فارورڈ چل رہی ہے یا نہیں سب سے پہلے جو کنٹرول کون پوش بٹن ہے ایسے آن کریں گے کلوز ہو گیا اس کے بعد ہم یہ تھری فیز جو سپلائی آ رہی ہے ہماری اس کو آن کریں گے یہ تھری فیز پلائی آ رہی ہے فارورڈ چلے پڑی گیا ہے ریڈی یا گلو دے سکتے ہیں اس پوش بٹن کو آن کریں گے یہ ہی پوش بٹن آن کریں گے ہمارا جو ایک مینگنس سٹارٹر ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور ہماری موٹر ہی ہے یہ دیکھیں فارورڈ چل پڑی پھر یہ دیکھیں پانس سیکن بعد آف ہو گیا آف ہو گئی اس کے بعد یہ پھر چلے گی پھر ریورس چل پڑی پھر بند ہو گئی ہے ہم نے ٹائم اس لیے کم رکھا ہے کہ ہمارا ہم جلدی جلدی دیکھ سکیں کہ موٹر کس طرح کام کرتی ہے یہ دیکھیں فارورڈ چل پڑی اب دیکھیں یہ جو اس کیا اب یہ دونوں اپن ہیں اب یہ ریورس ہوگا سٹارٹر کلوز ہوگا دیکھیں یہ کلوز ہوگا اور ہماری موٹر فارورڈ چل پڑی اپن ہو گیا اب یہ کلوز ہوگا فارورڈ والا کلوز ہوگا اور موٹر فارورڈ چل پڑی اپن ہو گیا اب یہ کلوز ہوگا پڑی 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 اب ہم پش بٹن کی اس کو آف کر سکتے ہیں ہماری یہ لے جو آف ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ لے آف ہوگئی ہے اب ہمارا سرکٹ کمپلیٹلی طور پر آف ہو پھیران کریں ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور سبکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ اجازت آتے ہیں اللہ حافظ